ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی بہتر ہوں گے اس لوگ ڈاؤن کے بعد جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں ہمارے چینل پر ہر طریقے نئی نئی چیزیں ملتی رہتے ہیں اس بار ہم لائے ہیں بیکہ جی کی سون پپٹی کا ریویو اور اس کی انبوکسنگ کریں گے اور اس کی کوالٹی کے بارے میں بات کریں گے حالانکہ ہم پہلے ہم یوز کر چکے ہیں آلدی رام کا اس کی کوالٹی ٹھیک تھی اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کی کیسی سون پپٹی نکلتی ہے اس کی کوالٹی کیا ہے اس کی بات کریں اگر تو یہ باکس جو ہے مارکٹ میں مل جاتا ہے آپ کو ایک سو بیس روپے سے ایک سو تیس روپے تک کا آسانی سے اور اس میں بجن جو ہے وہ پانسو گرام کا بجن ہے اور پیور ویجیٹیرین ہے یہ ایم آر پی کے اگر اس میں بات کریں گے تو تقریباً اس میں ایم آر پی جو دی ہوئی ہے کمپنی کی وہ ایک سو تیس روپے ایم آر پی دی ہوئی ہے اور اب دیکھتے ہیں اس کی کوالٹی کیسی ہے اور پھر اسے بتاتے ہیں یوز کر کے چلی جلدی سے باکس کھول لیتے ہیں اور باکس کھول کے دیکھتے ہیں اس کی کوالٹی یہ دیکھیں کچھ اس طریقے کی پیکنگ ہے یہ باکس اڑا دیتے ہیں سامنے سے اب اس کے اندر جو پیکنگ آئی ہے بڑی اچھی طریقے سے مجبور پیکنگ آئی ہے اور کوالٹی کی بات کرتے ہیں تو ابھی کھولنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ اس میں کس طریقے کی کی کوالٹی کی بکا جی والے دے رہے ہیں حالانکہ ان کا نمکین بغیرہ بہت اچھا آتا ہے تو اب بھی یہ دیکھئے جو انبوکسنگ ہو چکی ہے اور جیسا کہ ہلوائی بغیرہ کیا آپ نے تیفہ ہوگا وہاں پر تو وہاں پر جو ملتی ہے کوالٹی فریش ہوتی ہے بڑ اس میں بھی کوالٹی ایک دم فریش ہے کیونکہ یہ ایر ویکیوم پیک ہے تو اس میں چیزیں خراب نہیں ہوتی ہیں بڑ اس میں بھی ایکسپائر ہی ہوتی ہے کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں ملکل ایک ایک ریشہ ریشہ آلاغ ہو رہا ہے بڑی اچھی کوالٹی ہے اور جب تیرا ٹیسٹ کر کے دیکھتا ہوں میں تھوڑی سی کہ کوالٹی کیسی ہے کوالٹی آپ دیکھ رہے ہیں ملکل اچھی ہے فائن ہے اور اسے تھوڑا سر ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کی کوالٹی کیسی ہے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے پروڈکٹ ہے کوالٹی ٹھیک ہے میٹھا زیادہ نہیں ہے جیسا کہ دیکھا ہوگا آپ نے بجار کی میٹھائی میں کچھ زیادہ میٹھا فن ہوتا کھانے کے بعد لگتا ہے بڑ اگر آپ حلدی رام سے اگر کمپیر کریں گے تو تھوڑی سی اس سے کوالٹی ڈاؤن ہے کوالٹی کی بات کریں حالانکہ دونوں میں دس روپے کا فرق تھا اس میں ایک سو بیس روپے کا ہے وہ ایک سو تیس روپے کا آتا ہے حلدی رام کیسی قوالٹی تھوڑی اچھی ہے اور جو بجار میں حلوائی کی ملتی ہے اس سے اگر دیکھیں گے تو میٹھا تھوڑا سا کم ہے لائٹ ہے بڑ کوالٹی ٹھیک ہے بڑی آئے دینے کے لیے اور میرے حساب سے اچھی ہے ایک دم لائٹ ہے کرسپی ہے اور آپ دوسروں کو بھی اسے دے سکتے ہیں بہت اچھا پروڈکٹ ہے ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے پروڈکٹ کے ساتھ اور اس میں کاجو بادہ پستے بھی آلہکہ ڈلے ہوئے ہیں تو اگلی ویڈیو میں ہم ایک بڑیہ سا پروڈکٹ لے کے آئیں گے آپ کے لیے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ مارکٹ میں کونسی چیز کھانی چاہیے نہیں کھانی چاہیے اگر اس میں نمبر کی بات کریں گے تو سو میں سے اس میں میں دیتا ہوں ستر نمبر تب تک کے لیے گوڈ نائٹ سبا خیئر اور ٹیک کیئر سبا خیئر